موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کچن میں دھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے بکرائیت قریب ہے تو بکرائیت کے حوالے سے میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بہت ہی مجھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ عمومن بکرائیت پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری طرح طرح کی کھانے بگتے ہیں طرح طرح کی ریسپی شٹرائک کی جاتی ہیں خوشیوں کو تہوار ہوتا ہے مہمان آتے ہیں مہمانوں کے لیے بہت ساری قسم کے کھانے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں میں آپ کے لیے بیف شنواری کڑھائی بہت آسان سی ریسپی بہت جلدی بن جاتی ہے بہت تھوڑے سے سپائسیز کے ساتھ بہت زیادہ سپائسیز بھی اور کم ٹائم میں آپ اس کو ایزیری بنا پی لے کر اس کے لیے ویورز میں نے ون کیجی بیف لیا ہے بیف میں اس کے لیے بونلس نہیں لے رہی ہوں کیونکہ جو ٹیسٹ بیف کا بون کے ساتھ وہ بونلس کا ٹیسٹ نہیں ہے اس لیے میک شور کیجئے کہ اگر آپ کو بون پسند ہیں تو بید بون ہی آپ بیف کیا کریں اس طرح کے گریویز میں اس کے لیے ہمیں ٹیمیٹوز لے رہی ہوں ٹیمیٹوز میں نے چار لیا بڑے سائز میں ایک اب میں دہی ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون میں ادرک کا پیسٹ جس میں یوں کروں گی کوٹی ہوئی کالی مرچ ٹیسٹ نہیں کریں وہ آپ نے ٹیسٹ کے کارنگ ڈجگے ہری مرچیں ڈجگے ہری مرچیں چار سے پانچ اگر سالٹ پک کیا ہے اور سابوتہ میں زیرا جائے گا ج자یے جا ہیٹ ٹیبل سپون چلے ہوں ٹیور ناویوور کھر میں ڈے ناویر اوائل کو تھوڑا سا ہم نے گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں تقریباً ایک ٹی سپون کی قریب نمک ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور آپ نے اس کو اتنا بس کرنا ہے کہ اوائل جو ہے وہ آپ کا تھوڑا گرم ہو جائے بس آپ نے اس کو اتنی دیر نمک کے ساتھ اس کو پکانا ہے بس ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور لہسن کا پیسٹ اور ادرگ کا پیسٹ اور اس کو آپ نے بھوننا ہے اتنا کہ اس کا اس کا کلر چینج نہ ہو لیکن اس میں جو خوشبو ہوتی ہے لہسان ادرک کی وہ خوشبو ہانا سٹارٹ ہو جائے آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے لہسان ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ تقریبا ہمارا جو ہے وہ بھون چک ہے کیونکہ آلیڈی اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا تو وہ پانی ڈرائی بھی کرنا تھا ساتھی میں اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں بیف بیف میرا جو ہے وہ فریز ہوا تھا تو اس وجہ سے میں اس کو ایسے ہی ایڈ کر رہی ہوں کہ جب میں ویٹ لگاؤں گی تو وہ اس میں کھل جائے گا بیف کو آپ نے لہسان ادرک کی پیسٹ کے ساتھ اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک بیف جو ہے وہ فرائی ہوتا ہے تب تک جو ٹومیٹوز ہیں میں ان کو سلائسیز میں کٹ کر لیتی ہوں ٹومیٹوز میرے جو ہے وہ فریز ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں اسے وہ پیل آف پہلے کر لوں گی کیونکہ ان کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں موہ میں آتا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اسے پیل آف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ اچھے خاصے پیل آف پہلے میں تھے تو اسے پیل کر رہی ہوں اگر تو آپ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہوں تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پین میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں اور ساتھ میں آپ یہ ٹومیٹوز میں کٹ کر لیتے ہیں اور چھولا جلا دیں تقریباً تین سے چار منٹ کے آپ سلین دیں گے تو وہ چھلکہ ہے وہ نرم ہو جائے گا تو آپ اس کو آسانی سے ریموگ کر سکتے ہیں بس آپ نے ان کو سلائسیز میں کٹ کر لینا ہے جی ویورز اس طرح سے آپ نے ان کو سلائسیز میں کٹ کر لینا ہے بیف جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں میں ساتھ ہی سٹومیٹوز بھی اٹ کر دی ہیں میں اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ لگا رہی ہوں آپ اپنے گوشت کے اگوڈن جو اس کا ویٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں گم زیادہ کر سکتے ہیں بیف جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا تو بس اب آپ نے کرنا یہ کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھ سے بڑی کرنا ہے تو میں اس کا پانی اچھ سے بڑی کر رہی ہوں اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں پھوٹی ہوئی کالی مرچے تقریباً میں نے یہ لیا 1& 1.5 ٹی سپون کے قریب میں اس میں اٹھ کیا ہے آپ نے ٹیسٹی اقارڈنگ پر سکتے ہیں بس اب آپ نے اس کی بھنایی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ اچھ سے بڑی ہو جائے اس کا لیکن جو بیو ٹوٹے نہیں اس طرح سے آپ نے اس کو چلانا ہے احتیاط کے ساتھ پانی ہوا ہے تقریباً ڈرائی ہونے والا ہے تو اس ٹیج پہ میں اس میں ایڈ کری ہوں دہی دہی میں نے روم ٹیمپریچر پہ لیا اور اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ دہی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے اس میں ڈرائی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میورز جو آئل ہے ہلکہ ہلکہ سے پیس پیانا سٹارٹ ہوگی ہے کلر دیکھیں کتنے شاندار کلر ہے اس میں کوئی حلدی نہیں ڈلتی کوئی اس میں فمیاں نہیں ڈلتا کچھ بھی نہیں ڈلتا اس میں صرف سف کالی مٹی اور زیرا اور یقین کریں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیٹا بنتا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلیز گرین چلیز میں نے تقریباً اس میں چار ایڈ کی ہیں اور میں نے درمیان میں سے کٹ لگا کے دو دو سٹیسز میں کٹ کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں آپ نے اسی سٹیج پر اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ وہ achشے سے چلیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے سالن میں آگا ہے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں نے ایک ٹیبال سپول لیا ہے بس اب آپ نے اس کی اچھے سے بہنائیں کرنی ہے کسی بھی سالن میں جب آپ کوئی بھی زیریں ایڈ کر رہی ہیں تو آپ ان کو ریٹائمنگ ضرور دیا کریں کہ ایک سپائس دالنے کے بعد اس کو کچھ ٹائم دیں تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ سالن میں چھوڑ سکے اگر آپ سارے ون بائی ون کر کے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک الہدہ سے ہار سپائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک الہدہ سے جو کچھ بو آتی ہے وہ سالن میں نہیں آسکے گی جی تو ویورز چنواری کڑھائی جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے کے قریب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آئے ہیں آئل کا کلر دے کے آپ اوپا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں آلموسٹ یہ دن ہے بس آپ نے اس کو تقریباً میڈیم فلیم پہ دس منٹ آپ نے اس کو اور دے لیں تاکہ دس منٹ میں یہ مزید کوک ہو جائے گریویا وہ اپنے گھر کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے گھر میں اگر زیادہ کھائی جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ سا اس میں رابطہ ہی اور تیماتر ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گریوی زیادہ نہیں کھائی جاتی آپ تو جتنے میں نے آپ کو بتایا آپ اپنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیورز اب میں اس میں ادرک ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے جولین کٹ میں کٹ کر کے میں اس میں اب ایڈ کی ہے تاکہ وہ بھی ساتھ میں اس میں پک جائے اور اس کا ٹیسٹ اس میں آ جائے بس اب لو فلیم پر میں اسے پانچ منٹ کیلئے رکھوں گی اور پھر میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی جی ویورز ہماری مزیداش انواری کڑھائی ریڈی ہے امید آپ کے ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ایک چیز اور میں نے آپ کو کہنے ہی کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے لازل سٹیپ بے سٹیپ ساری کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسیجر کمپلیٹ کر سکیں